ایسی سی وولڈ کپ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ڈیڑھ بجے شروع ہوگا مقابلی کی تیاری کے لیے قومی ٹیم نے جمپ کر ٹریننگ کی بھارت کے خلاف پاکستان کا ٹیم میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ سری لنکا کے خلاف میچ کھیلنے والی ٹیم ہی بھارت کے مدے مقابل ہوگی عبداللہ شفیق اور امام الحق اوپننگ کریں گے بابر آسم، محمد رزوان، ساوچ شکیل اور شاداب خان ٹیم کا حصہ ہوں گے نواز، حارس، شاہین، افریدی اور حسن علی بھارتی سورماؤں کا شکار کریں گے میچ سے قبل موسیقی کا تڑکہ لگے گا ارجیس سنگھ، شنکر مہادیون، سکھوندر سنگھ آواز کا جادو جگائیں گے بابر آسم، کنگ بابر دے ہر طرح کا دباؤ مسترد کر دیا پریس کانفرنس میں کہا بھارت کے خلاف میچ کے لیے پورا اعتماد اور پور جوش ہیں معلوم ہے پورا سٹیڈیم بھارت کو سپورٹ کر رہا ہوگا، کوئی دباؤ نہیں ہے پہلے بھی بڑے کراؤڈ کے سامنے کھیلا، ہائی سکورنگ میچز میں بولرز کے لیے مارجن کم ہے میچ میں ٹاس اہم ہوگا، بولر حسن علی کہتے ہیں ورلڈ کپ میں سب سے بڑا حدف حاصل کرنے کے بعد قومی ٹیم کا مورال بلند ہے، کوشش ہے میگا ایونٹ میں قوم کو مانیوستان کریں انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اور ہمیں پوری مید ہے ہمارے بولرز بیٹس مین بہت اچھا کھیلے گا انشاءاللہ بابر آزم ہے ہمارے پاس وہ انشاءاللہ اچھا کھیلے گا اگر اچھی وگٹ بنائیں گے تو پاکستان مکڑے گا اور اگر دسٹی وگٹ بنائیں گے تو اس کا فیضہ پر وگٹ کریں گے انشاءاللہ امید تو یہی کرنے چاہیے ہمیں کہ انشاءاللہ پاکستان کل جو ایک لوزنگ سٹریگ ہے پاکستان کی وہ بلکل پاکستان بریک کرے گا سب سے زیادہ امید محمد رزوان سے کیونکہ ریسنڈی ایک اچھے تچ میں انڈیا میں ان کی گراؤنڈ پیام ان کو آ رہا ہوں گے یہ ورلڈ کپ کا فائنل ہی سمجھتے ہیں اس کو لوگ اتنی دلچسپی ہوتی ہے لوگوں کے اس میں اپنا انڈریٹ پرسنٹ دیت ساکے میں جیت سکے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جیت جائے ہیں انڈیا میں ہائی وولٹیج ٹاکرے کے لیے شائقین کا جو شکروں شروش پر آساب کی جنگ کے لیے کروڑوں شائقین منتصر شائقین نے بابرعظم عبداللہ شفیق محمد رزوان سمیہ دیگر بلے بازوں سے امیدیں باندھ لی شاہین شاہ فریدی حسن علی حاریس روف کو بھی وکٹیں اڑاتے دیکھنے کے لیے بے قرار شائقین کا کہنا ہے انشاءاللہ پاکستان بھارک کو ضرور شکست دے گا پاک بھارٹ آکرے سے قبل سوشل میڈیا پر بھی لفصی جنگ چڑھ گئی کوئی پاکستان تو کوئی بھارت کی حمایت میں سامنے آ گیا ایک ساریف نے لکھا آج رات روہد شرم اور ویراد کوہلی کو چھوڑیاں نظر آئیں گی بھارتی شہری نے میس کی جالی سکور شیٹ جاری کی تو ساریف نے کہا کہ انڈیا والے فاپ دیکھنا کب چھوڑیں گے ایک ساریف نے کہا پاک بھارت آکرے سے کب آج کی رات کو چاند رات کرا دیا بھارت کے خلاف ونڈے کرکٹ مقابلوں میں پاکستان کا پلڑا بھاری ورلڈ کپ میں تاحال بھارتی سورمان آقابل شکست 364 مجموعی مقابلوں میں پاکستان نے 73 میکسز جیتے بھارت کو 56 فتوحات نصیب ہو سکی سات ورلڈ کپ مقابلوں میں تمام بھارت کے نام رہے غزہ پر اسرائیلی حملے آٹھوے روز میں داخل شہر ملبے کے ڈھیر میں تبدیل اسکول مساجد اسپتال سب کچھ تباہ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسلیلیوں کی تعداد 18-143 تکچہ پہنچی شہدہ میں 500 سے زائد بچے اور 300 کے لگ بقواتین شامل 7133 تخمی اسپتال لاشوں اور زخمیوں سے بھر گئے غیر انسانی ناکابندی صدبیہ اور قرار کی کلت شدید ہو گئی ہیمن ڈائٹس فوج کی غزہ پر حملوں میں سفید فوس فورس استعمال کرنے کی تصدیق ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے سفید فوس فورس سے حملوں کی تحقیقات شروع کر دی مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کا کریک ڈاؤن اسرائیلی فائرنگ سے شہید فلسلیلیوں کی تعداد نہ ہو گئی درجنوں سے اسرائیلی فوج انسانیت بھول گئی غزہ سے انقلاقاتی میتھم ختم ہونے سے قابل ہی غزہ سے جانے والے فلسلیلیوں کے قاتلوں پر حملے شروع کر دی اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں ستر فلسلیلی شہید کئی درجن زخمی ہوئے شہید ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونی گوٹریس اسرائیلی بمباری پر برہم کہا اسرائیل غزہ میں انسانی تباہی کو روکے اور غزہ سے فلسلیلیوں کی انقلاق کا حکم واپس لے تباہی عملے نے غزہ چھوڑنے سے انکار کر دیا عالمی ادارہ صحیح کا کہنا ہے کہ زخمی شہیوں کا غزہ سے انقلاق نہیں انہیں سزائے موت دینے کے مترادف ہیں ترکی نے انقلاق کا حکم ناقابل قبول قرار دے دیا اسرائیل سے حکم واپس لینے کا مطالبہ حماس کا آپریشن توفان الکسہ جاریدار حکومت العبیب کے جنوب میں راکٹوں کی بارش شہر سائرن کی آوازوں سے گھونٹ اٹھا حماس نے اسکالان پر بھی راکٹ چلائے حماس کے جنگ جو اسکالان میں داقل حماس کے حملوں میں دو سی سنتالیس فوجیوں سمیت تیرہ سو اسرائیلی حلاق ہو چکے تین ہزار دو سو زخمی حملوں میں ستائس امریکی اور سترہ برطانوی شہری مارے گا ہے حماس کی اسرائیلی فوج کو زمینی حملوں سے باز رہنے کی بارڈنگ ترجمان نے کہا زمینی حملہ کیا تو اسرائیلی فوج کو نصو نابود کر دیں گے حماس نے تیرہ اسرائیلی یہ رغمالیوں کی حلاقت کی تصدیق کر دی ترجمان کے مطابق یہ رغمالی افراد اسرائیلی حملوں میں مارے گئے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اور اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کا رابطہ فلسطینیوں کی منتقلی کے لیے غزہ میں سیپ زونز قائم کرنے پر احتبادلہ خیال امریکہ کی ایک بار پھر اسرائیل کو مکمل حمایت کی اقین دہانی امریکی وزیر دفاع جنرل لائیڈ آسٹن یورپی یونین کی سربراہ ارسلا بینڈیر لائن اور یورپی پارلیمنٹ کی صدر روبرٹا منسولا اسرائیل سے ایک جہتی کے لیے طلبی پہنچ گئے جرمن وزیر خارجہ بھی اسرائیلی حکام سے ملنے پہنچ گئے اسرائیلی حملوں پر چین کا ردعمل بھی سامنے آ گیا چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل حماس تنازع میں فلسطینیوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تنازع کا حل آزاد ریاست کا قیام ہی ہے طوفان الکسہ سے اسرائیل میں سیاسی بھونچال وزیر آزم نتین یاہو کو صفاقی لے رو بھی عوامی حمایت سے محروم 56 فیضت ووٹرز نے حکومت چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا کابینہ کے ارکان بھی ساتھ چھوڑنے لگے سابق امریکی صادر ڈانلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر دفاع کو احمق قرار دیتے ہوئے نتین یاہو کے استفعہ کا مطالبہ کر دیا مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دنیا بھر میں مظاہرے اردن میں ہزاروں افراد کا اسرائیلی سرحت کی جانب مارچ اردن کی سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو رکنے کے لیے شیلنگ کر دی فرانس، یونان، انڈونیشیا، فلپائن، ایران، امریکہ اور دیگر ممالک میں اظہار ایک جہتی، ٹوکیو کے اسلامیک سینٹر کے باہر بھی اسرائیل مخالف مظاہرہ فلسطینیوں پر اسرائیلی جاریت کے خلاف ملک بھر میں تجاز نماز جمعہ کے بعد مظاہرے عالمی برادری سے فلسطینیوں پر اسرائیلی مطالب رکمانے کا مطالبہ فوضل الرماں نے کہا اسرائیل عرب زمین پر ناسور بن چکا ہے انسان حقوق علم مردار ممالک بھیڑیوں کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں سراج رکھ نے کہا مسجد فلسطین ایمان اور اسلام کا معاملہ ہے مسجد اقصہ ہمارا ایمان ہے سراجی میں فلسطین ملین مارچ چر خطاب میں ہمیر جماعت اسلامی حافظ نائیم الرحمن نے کہا اسرائیل کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے مجاہدین کو سلام پیش کرتے ہیں حافظ نائیم الرحمن کا پندرہ اکتبر کو شارف فیصل پر بڑے مظاہرے کا اعلان پشاور میں امامیہ جرگاہ اور مجلس وعدت المسلمین کے ذریعہ تمام فلسطینیوں سے اکچیتی کے جلوس نکالے گئے نواز شریف کی وطن واپسی کے حتمی فلان کا اعلان سابق وزیر اعظم سعودی عرب میں قیام کے دوران شاہی خاندان سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے امید پاکستان تیارے میں یو اے ای کے سبح ساڑھے آٹھ بجے پاکستان کے لئے اڑان بھریں گے تیارہ اکیس اکتوبر کو لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کرے گا خصوصی پرواز میں ایک سو باون افراد سوار ہوں گے میرا لیڈر نواز شریف ہے ہم نے سولہ ماہ میں ریاست بچائی سیاست گئی تو کوئی بات نہیں شہباز شریف کا شخو بڑا میں نونلی کے جلسے سے خطاب کہا نواز شریف اکیس اکتوبر کو آ رہا ہے ترقی کا سفر دوہزار سترہ سے ہی شروع کیا جائے گا نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ ختم کی نواز شریف کی قیادت میں ہم قائد کا پاکستان بنائیں گے شہباز شریف نے کہا فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیل مظالم دھارا ہے فلسطینیوں اور کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے عوام کی خدمت میں صرف نواز شریف اہل قرار پائے مہنگائی سے نجات دلانے میں نواز شریف کے سوا سب ناہل ثابت ہوئے مریم نواز کی یوسی چیئرمنز کانسلرز اور کارکنوں سے گپتگو نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیا سانگڑ میں جلسے سے ویڈیو لنک خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ معیشت کو ترقی دینے اور مہنگائی سے نجات دلانے والا واپس آ رہا ہے سندھ سمیت پورے پاکستان کی ترقی کی زمانت نواز شریف نواز شریف کی واپسی سے قانون کے مطابق سلوک ہوگا ملکی بہتری کے لیے ذاتی مفادات کو پسے پشت ڈالنا ہوگا شہدہ کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے نگران وزیراعظم انمارالہ کاکڑ کی گورنر ہاؤس پر شاور میں گفتگو کہا افغان مہاجرین کو نہیں نکال رہے غیر قانونی طریقے سے آنے والوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے کالعظم ٹی ٹی پی سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے انمارالہ کاکر نے کہا خیبر پخونخا کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون کریں ایمکیوم پاکستان جتنی مضبوط ہے اتنی ماضی میں نہیں تھی فیصلے اب یہاں ہو رہے ہیں کوئی فون پر ہدایات نہیں دے رہا اور یہ واحد جماعت ہے جو ملک کو مہنگائی کی دلدل سے نکالے گی مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس کہا کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے کہ آنے والی نسلیں خمیازہ بھکتیں الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے طاقت بیلٹ کے ذریعے گی کوئی اور طریقہ نہیں پیپلز پارٹی نے اتنے سال میں کراچی کو ایک قطرہ پانی نہیں دیا ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں ہی بیچا جا رہا ہے الیکشن میں ظلم کو ریزہ ریزہ کر دیں گے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے اقدامات نگران وزیراعلا سندھ کی کامنگ آپریشن کے ہدایت ہم نے آما سے متعلق اجلاس میں مقبول باکر نے ہدایت کی سبائی مردم شماری کمیشنر سے ریکارڈ حاصل کیا جائے اجلاس میں مرسائکلوں میں ٹریکر لگانے کا فیصلہ کیا گیا وزیراعلا کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت موٹر ویکل آرڈیننس میں ضروری طرح میم کر چکی ہے بزارت سنو تا تجارت مرسائکلوں اور کاروں میں ٹریکر لگانے کو لازم کراتے ہیں کرکٹ بولڈ کپ میں نیوزیلینڈ اور بنگلدیش سے ٹاکرہ نیوزیلینڈ نے بنگلدیش کو آٹھ پکٹوں سے شکست دے دی بنگلدیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 245 رنز بنائے محمود اللہ نے 41 اور ایک کپتان شکیب الحسن نے 48 رنز بنائے لوکی فرگوسن کے تین ٹرینڈ بولٹ اور میٹ ہنری کے دو دو شکار بھارتی کرکٹر شیمن گل آئی سی سی پلیئر آف تے منت قرار پائے شیمن گل نے ستمبر میں ونڈے انٹرنیشنل میچز میں اسی کی ایوریج سے چار سو اسی رنز بنائے ایجیا کپ کے دوران پہ چتر آشاریہ پانچ کی ایوریج سے تین سو دو رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے آسٹریلی کے خلاف ہوم سیریز کے دو میچز میں ایک سو اٹھتہ رنز چٹ دیئے روماں کی نامزدگیوں میں شیمن گل کا مقابلہ اپنے ہموطہ ان محمد سراز اور انگلیش اوپنر ڈیویڈ میلان سے تھا آرمی کے چار افسران کی نیب میں تائیناتی کر دی گئی برگیڈیر محمد خالد ڈائریکٹر نیب تائینات لیپنین کرنل ندیم مظفر ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب بن گئے میجر بلید خالد کو ڈپٹی ڈائریکٹر نیب تائینات کر دیا گیا میجر قیس کامران سید ڈپٹی ڈائریکٹر نیب تائینات کر دیا گئے ڈالر کی قیمت میں مزید کم ہے انٹر بانک میں ڈالر 96 پیسے سستا 270 روپے 62 پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر مزید ایک روپے سستا ہو کر 270 روپے پر آ گیا سونے کی قیمت بھی کم ہو گئی فیتولہ سونا 100 روپے کی کمی سے 97100 روپے پر آ گیا 10 کرام سونا 89 روپے کمی سے 68981 روپے کا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز تیزی رہی مارکٹ 721 پوائنٹ کے اضافے سے 49000 کی حد عبور کر گئی ملک میں ہفتہ وار شرعہ میں 0.30 فیصد اضافہ شرعہ 38.28 فیصد تک جا پہنچی ادارہ شماریات کی مطابق ایک ہفتے میں 17 اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں 17 کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی گزشتہ ہفتے ٹیماتر فی کلو 7 روپے مہنگے فی درجن انڈوں کے دام 10 روپے بڑھ گئے 800 گرام نمک 3 روپے لیسن فی کلو 5 روپے مہنگا آلو پیاز گوشت سمیت دیگر اشیاء بھی عوامی قوت خرید سے باہر ہو گئیں تراجی کے علاقے گلشن اقبال میں گزشتہ رات ڈاکوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والی خاتون دوران علاج دم توڑ گئی بلوک ٹرو کی رہائشتی 38 سالہ ہمیرہ بچوں کے ہمراہ گھر سے باہر نکلی ڈاکوں نے مضامت پر فائرنگ کا نشانہ منا دیا خاتون کے دو بیٹے 14 سالہ ریان اور 7 سالہ احمد زیر علاج ہیں پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایک زخمی بچے اور مقتولہ کے شوہر کا بیان ریکارڈ کر لیا پولیس نے تحقیقات کے لیے سبزی فروشوں کو حراست میں لے لیا ملزمان کی تلاش چاہی ملک میں جاڑے کی پہلی لہر کی پیش گوئی آج سے مغربی سسٹم کی انٹری بالائی اور وسطی علاقوں میں فر فر تھنڈی ہوائیں چلیں گی اسلامباد مری گلیات لہور سیالکوٹ میں بارش اور جالباری کا امکان چطرال دیر سبات ملکن شانگلہ میں بھی بادل برسیں گے محکم موسمیات کے مطابق سلسلہ سترہ اکتوبر تک برقرار رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے